بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو و خواتین و حضرات آپ میں سے کافی دوستو نے بہت اصرار کیا ہے کہ آپ ناول کئی چاند تھے سر آسمان کو دوبارہ شروع کریں تو میں نے اس کو دوبارہ شروع کیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند دائے گا اور اس کا بہت اچھا رسپونس ملے گا آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ ناول شمس رحمان فاروقی صاحب کا لکھا ایسا شاکار ہے جس کے لفظ لفظ میں متی پروئے گئے ہیں اور یہ ناول صرف ان لوگوں کے لیے جو اردو سے بے انتہا محبت کرتے ہیں مہار اول سب پر سناٹا چھا گیا من مونی من مونی وہ تو مہار اول کی چھوٹی بیٹی تھی یہی کو پندرہ برس کا سن اس کی خوبصتی سارے اطراف میں ضرب المثل تھی لیکن خود اسے کسی نے دیکھا نہ تھا وہ ستر پردوں میں رکھی جاتی تھی اور کیا مجال کہ مشادتہ خاص کہ سوا کسی نے اس کے ہاتھ پاؤں بھی دیکھے ہوں موہ یا بدن دیکھنا تو ایسا ہی تھا جیسا چاند کے اندر اتر جانا تو پھر یہ اس کی تصویر کیسے ہو سکتی ہے فرض کیا کسی نے اس کے نام سے شبیہ خیالی بنائی تو بنائے اصل سے اسے متابقت کہاں ہوگی جب ناک نقشہ ہی سائی نہ ہوگا تو صورت کیسے کھینچے گی نہیں یہ سب جوٹ بکواس ہے کسی نے پکار کا کہا کوئی ہماری شہزادی کو بدنام کرے گا تو زبان کھینچ لی جائے گی مگر کوئی کیوں کرے گا بدنام ایک بڑھیا بولی ملائی پر گوبر پوتنے والے کو کیا ملے گا اس کے بیت تک پہنچو چیکھنے اور گسہ کرنے کا یہ موقع نہیں گلوگری سے ایک دوسری کی کیا حاصل مہور اول کو بدنام کرنے کا چکر ہو سکتا ہے کوئی شخص سرک ہو جاتا ہوا بولا لیکن ابھی اس کا جملہ پورا نہ ہوا تھا کہ ہندل پرواہ کی سرحات پر گوڑوں کی ٹاپیں گھرانے لگیں گرد کا ریلہ اٹھا اور چشن زدن میں پورے گاؤں میں فیل گیا میاں کہاں ہے میاں کہاں ہے کی آواز میں گرد کی دھوند کو چیرتی ہوئی اور رہ کے پتھروں سے ٹکراتے ہوئے گوڑوں کے سموں سے اڑتی ہوئی چنگاریاں اور برستے ہوئے پتھروں کی دمک سارے پر چھائی ہوئی اور رہواروں کی پوئیاں قدمی کی تکان سے کسی ننے بچے کی طرح لرزتی ہوئی زمین میاں یہاں نہیں ہے میاں یہاں نہیں ہے یہاں کوئی نہیں ہے ہم سب نہتے ہیں حکم سرکار ہم بالکل بے خطا ہیں گاؤں والوں میں سے کوئی پکارا پھر اسی طرح کی اور بھی آوازیں بلاند ہوئیں لیکن شور اس قدر تھا کہ کسی کی بات سمجھ میں نہ آتی تھی میاں کی جمپڑکے کے تاک میں رکھی ہوئی تصویر فڑھڑا رہی تھی گوئے زلزلہ آیا چاہتا ہے اور سب کچھ بھی زمین بوس ہو جائے گا پورا گاؤں گھیرے میں لے لیا گیا تھا اس گاؤں کی بسات ہی کیا تھی بازار نام تاک کی کوئی چیز نہ تھی آوازوں کا زور زرہ تھما بچے اور بڑیاں اپنے مو آنکھ کان پر کپڑے ڈالے ہوئے زمین پر گھٹنے نہ ہوڑائے سر جکائے پڑے تھے کہ جان تو اس طرح شاید پھر بھی نہ بچے مگر قتل عام کا منظر تو آنکھوں میں خنجر نہ چب ہوئے گا کبھی بلکل خاموشی ہو جاتی کبھی زور کی بن برات گھٹتی بڑھتی فیلتی سنائی دیتی زیرتر لوگوں کی آنکھ زمین پر تھی یا اپنے دروازے کی دہلیز پر بہت ہی کم آنکھ ایسی تھی جو پیشانی کی سطح سے اوپر اٹھی ہوئی تھی جو بہت بلند ہمت تھے وہ سنڈنی سواروں کے نیزے کو تاک رہے تھے اور ہر نیزہ بردار کہ نیزے کا روح کسی گھر کسی سینے کسی بچے کسی عورت پر تھا لمبے نیزے ہتھوان سے ہوئے وہ بالا کا تنو مند جوان جن کے چہرے پر کوئی رنگ نہ تھا نہ خنشوت نہ برمی نہ جوش خون ریزی قد آدم سے ڈیڑھ سو ڈیڑھ سوا دو ہاتھ لمبے نیزے جن کے فال نیزے کی لمبائی کے نیف سے کچھ کام تھے لمبی باریک نوک لیکن باریکی میں پشت خار کی نزاکہ نہیں تھی لگتا تھا جنگلی سور کی اگلے دانت کو خرچ کر اور سیدھا کر کے نوک کو اور تیکھا کر کے انہی کی طرح نیزے کے اوپر جڑ دیا گیا تھا اور اوپر سے چاندی کا خول چڑھا دیا گیا تھا سواروں کی نشست اپنے جانور پر اور نیزوں کی نشست اپنے مالک کے دست و بازو شانوں پر ایسی تھی کہ دونوں ملکہ یک جان ہو گئے تھے پورا اصبگیر ایک نیزہ بن گیا تھا گاؤں کی سرد پر تھوڑا بہت شور سپائیوں کے کتار گویا آپ سے آپ ٹوٹ کر کئی ٹکڑوں میں منقسم ہوئی آگے آگے مہار اول گنجر پتی سنگھ اپنے عربی گوڑے پر سوار لیکن ننگے سر ننگے سر گاؤں والوں نے تو کیا شاید کھلے آسمان نے بھی یہ لرزہ خیز منظر پہلے کبھی دیکھا نہ تھا بالوں سے خوشبودار پسینہ بہ کر ماں تھے بہ کر بالوں سے خوشبودار پسینہ بہ کر ماں تھے اور رکھ ساروں پر ہلکا چمکتا ہوا کان کے پاس سے دونوں طرف کی گھنی کاکلیں منچوں سے پیوستہ نہ رہ گی تھی اور مہار اول کی سواری کے پیچھے ایک معافہ بے پردہ بے پردہ معافہ ہمت والوں نے کانکھیوں سے دیکھا آنکھیں میج کر کھولیں پھر دیکھا تھیلے سے آنکھیں رگنی پھر دیکھا معافہ بے پردہ تھا اور مانمونی اس میں بے چدر اور جوتی ناک ہاتھ پاؤں زیوروں سے آری مو پر سرکھی کا نشان نہیں لیکن سر اٹھائے ہوئے رگ گردن میں وہی خفیف سا تناؤں کے جیسے کچھ مہینے ہوئے رانی بنی ہو اور بے حکر شہزادے کے شہر میں آئی ہو اور آ کر اس نے شہر کے باغوں میں لحل اور پخراج اگا دی ہو اور اب گرب کے باری کرور کی سر بلندے سے ہم کنار ہو چودہ برس کی شہزادی نے محل کی دیلیز بھی نادے کی تھی لیکن میاں مقصوص اللہ کی جھونپڑی کے تاک میں اس کی تصویر یا ہو بہو اس جیسی محپارہ کی تصویر ضرور تھی پھر وہ کسی نے بنائی تو ہوگی منمونی کا موافع ٹھیک جھونپڑی کی آگے آکا رکا کسی کی شہرے یا حکم کے بغیر جیسے اسے خود معلوم تھا کہ یہی میری منزل ہے منمونی نے پاؤں فیلائے اور موافع سے اترنا چاہا لوگوں نے دیکھا اس کے پاؤں میں بیڑی تھی اور سوسن جیسے نازک پاؤں میں کیا اونیوں تاک میں کوئی زیور نہ تھا فالہ زدہ کی طرح پاؤں کو شنوں اور کونیوں کے سارے کسیٹ کر وہ نیچے آئی اور سرو قدر کھڑی ہوگی منمونی اجب دل شگاف لے جاتا جس میں التجا خوف اور دندانہ وار پیش قبض کے فال کی طرح بیتہشہ کانٹنے اور اندر اندر قیمہ کرنے والے گسے کا درد ہلکی سی اہمیں بدل گیا تھا منمونی ای ای میری طرف دیکھ لڑکی نے آنکھیں اٹھائیں لیکن باپ کی آنکھ تک اس کی رسائی نہ ہوسکی اس کی آنکھیں اپنے گلے کے آویز خون کبوتر کی طرح سرخ یاکوت ستارہ کو دیکھ رہی تھی دور نزدیک کی مشلوں کے نور میں یاکوت کی کرنے یوں فوٹ رہی تھی گویا منمونی کے دل کو چیر دیں گی تو میری بیٹی میں والا جہ گجندر پتی مرزا تیرا باپ میں نے تجھے اس لیے تو نہ پیدا کیا تھا کہ تُو مجھے اور خود کو رسوا کریں یہ تیری تصویر یہاں کہاں سے آئی کس نے تجھے دیکھا اور کس نے اسے اتنی جرات بخشی کہ وہ تیری شبیہ کو میرے پہلو میں زخم دامندار بنا دے اور پھر تیرے نام کو لوگ یوں اچھالنے کی وہ زمین آسمان میں شواب ساکب طرح سب کے لیے مفت نظر بن جائے یہاں کیسے آگے تُو یہاں کیسے آگے کون ہے وہ اس تصویر کو چترنے والا کون ہے بول تیرے مو پر یہ کالا کے رنگ کس نے لکھی لڑکی نے آہستہ گردن موڑ کر اپنے شانوں کے پیچھے دیکھا وہاں جو تصویر اپنے جوت جگا رہی تھی اس میں بلکل وہی انداز تھا وہی گہری ماشی سیاہی میل زمین اور ننے ننے سفید پاشاں فلوں کی بوٹیوں والی اڑنی ذرا ڈلکی ہوئی پیچھے سے اجیارے کی ہلکی سی چھوٹ میں چمکدار گیسو جن کا رنگ کہیں کہیں اڑنی سے اس طرح مل گیا تھا کہ اڑنی اور گیسو میں فرق مشکل سے ہو سکتا تھا اور کہیں وہ بالوں سے زیادہ پرداز معلوم ہوتے تھے اور بڑی بڑی جامنوں جیسی آنکھوں کے گوشے ایک طرف کو مائل گویا کوئی آننے والا ہو اور وہ اس کی آہت سن کر متوجہ ہو گئی ہو گردن سیدھی کر میری طرف دیکھ اس بر باپ کے لہجے میں التجاہ درد خوف کچھ نہ تھا صرف تحکم تھا منمون نے دیرے دیرے موہ موڑا اب اس کا پورا چہرہ دوبارہ ساب کے سامنے تھا گنجر پتی مرزا عربی مشکی پر سوار پیچھی ہٹتا گیا یہاں تک کہ وہ منمون سے کوئی دو سو قدم کی دوری پر جا کر ٹھہرا اس نے نیزے کو گوڑے کی پشت و شکم کے متوازی کر کے دوسرے ہاتھ میں ڈالا اس طرح کہ نیزے کی انی کا سیرہ گوڑے کی کٹوتیوں کے بیچوں بیچ آ گیا پھر اس نے میان سے تلوار نکال لی تلوار ہتھواز کر اس نے بازو فیل آیا دیکھنے والوں کو لگا جیسے کسی آسمانی اقاب کا شہ پر اس کے پنجے میں اگایا ہو گوڑے کو ہلکی محمیز لگی تلوار اور بازو ساکت اور سخت تھے سبارہ رفتار قرآنوں سے ہلکا سا دبا کر شہ زور نے خدا جنہ کیا اشارہ دیا کہ گوڑے نے ایک قدم جست کی پھر کچھ دکھائی نہ دیا کہ کب وہ دو سو قدم کا فاصلہ تیہ کر کے منمونی کے سر پر اہ پہنچا کب تلوار کی بال سے بھی زیادہ باریک دھار منمونی کی گردن پر اس پار سے اس پار تا خط کھینچتی چلی گئی شیسوار و رہوار آگے بڑھتے چلے گئے دل کی چاند دھرگنوں تک منمونی کا سر اس کی گردن ہی پر رہا پھر جسے ٹاپ کی کوہ پی کر دھمک کی تکان مردہ جسم تک پہنچے منمونی کا سر لڑکتا ہوا دو چار گز کی دوری پر بے حس کھردری بھوری زمین پر تھا لیکن منمونی کے نحال قاد کو زمین چمنے کے لیے کچھ لمحے اور درکار تھے خون کی چادہ نے اس کے سنہ و پہلو کو ڈھانپ لیا قاد بالا یوں لہرائیہ جیسے رکس میں ہو پھر بستر نرم پر پالے پو سے اس تن کو خاکستر گرم نے اپنی آگوش میں لے لیا شہ سوا دریا کی موج کی طرح لہرا کر بے تکلف یوں مڑا گوئے وہ آگے جا ہی نارا تھا صرف ران باگ کی لڑکت دکھا رہا تھا تلوار بھی اسی رقیق لہرائی سی شان سے میان کے اندر تھی اور اب اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا میاں کی جھونپری کے دروازے پر کشتہ پڑی ہوئی ہور کی طرف اس نگاہ بھی نہ کی بس نیزہ کو لمبا کیا سدھا وہ ہاتھ تاک تک پہنچا تصویر کے سنے کو نیزہ کی انہی سے چھید کر وہ اسے اس طرح بہر نکال لیا یا سے زیرے آپ خنجر مار کر مچھلی کے پیٹے میں لفہ اتار دیا ایک جھٹکہ اور تصویر زمین پر تھی پھر ایک اشارہ اور تصویر گھوڑے کے سموں تلے پائے مال تھی یہ لوگ صبح کے پہلے پہلے گاؤں خالی کر دیں ورنہ میں ان کی جان مال کا ذمہ دار نہ ہوگا اس نے گردن موڑ کر کسی سے کہا پھر اس نے نیزے کو اسی طرح شبارہ گھوڑے کی کنوٹیوں کے درمیان رکھ لیا اور مجمع سے نکلتا چلا گیا